پرہان منتری نریند مودی اور جس بات کا ذکر پرہان منتری کر رہے تھے کہ ان کا من ابھی صرف اور صرف ان ویگیانکوں کے بیچ جانا ہے ان سے ملاقات کرنے کا ہے تو وہ گھڑی آ گئی ہے جب پرہان منتری ان تمام ویگیانکوں کے بیچ موجود ہیں اور پھولوں کا گلدستہ دے کر اسرو کے جو پرمک ہیں دکٹر ایس سومنات انہوں نے سواگت کیا پرہان منتری کا اور وہ آئیس ٹریک میں پرہان منتری پہنچ چکے آئیس ٹریک کے تمام ویگیانک جو اس مشن سے جڑے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ اسرو کے کچھ پورو پرمک بھی اس طوران ہم دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ سب موجود ہیں اور پرہان منتری بدھائیاں دیتے ہوئے دکٹر ایس سومنات کو اور تمام ویگیانکوں کو بھی یہ ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت نے وہ کر دکھایا ہے جو پوری دنیا چاہ رہی تھی بڑے بڑے دیش چاہ رہے تھے اور اس مشن کی سفلتہ سے کچھ دن پہلے ہی روس کی طرف سے بھی اسی جگہ پہ ساؤتھ پول پہ بھی لونہ ٹوینٹی فائی مشن بھیجا گیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا لیکن بھارت نے بہت کم لاغت میں ایک نشت سمیابدھی میں اس مشن کو کامیاب کر کے دکھایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا چندریان تھری مشن کامیاب ہو رہا تھا اس وقت پرحان منطری جوہنس برگ میں تھے اور پرحان منطری خود بھی ورچولی اس پورے کاریکرم میں شامل ہوئے تھے انہوں نے اس وقت بھی ویانیکوں کو سمبوتیت کیا تھا اور آج جبکہ وہ دکھشن افریقہ میں برکس اور گریس کی اپنی دو دیشوں کی سفل یاترہ کے بعد جب پہنچے تو بجائے دلی آنے کے وہ سیدھے بینگلورو پہنچے بینگلورو میں ائرپورٹ پر انہوں نے وہاں موجود ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو سمبوتیت کیا بہت سنگشپت باتیں انہوں نے وہاں رکھی انہوں نے کہا کہ میں یہاں اپنی باتیں اس لیے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا من ان ویگیانیکوں سے ملنے کے لیے آتر ہو رہا ہے میں وہاں جا کے ان سے ملوں گا ان سے باتیں کروں گا ان کے عربوں کو حاتم ساتھ کروں گا ساجہ کروں گا اور یہ تصویریں پرحان منطری کی وہ تصویریں جب تمام ویگیانیکوں کے بیچ اس وقت پرحان منطری موجود ہیں ہم جانتے ہیں کہ چندیان تری مشن کے ذریعے بھارت نے دنیا میں اتحاس رچ دیا ہے اور اس وقت پرحان منطری اسو پریسر میں اس سے جو ٹیلیمیٹری ٹریکنگ اور کمانڈ نیٹورک سنٹر ہے اس وقت پرحان منطری وہاں پہ موجود ہیں موسیقی